ہائے دوستو دوستو وائن میکنگ اس چینل میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آج میں جے دیکھئے کینو سے وائن بان آنے جا رہا ہوں تو دوستو اگر آپ کے پاس اورنج ہو تو آپ اورنج سے بھی بان آ سکتے ہو تو دوستو جے دیکھئے ہمارے جہاں پر کافی باغ ہے اس کے کینو کے تو جے دیکھئے جے فریش کینو باغ سے لائے ہوں تو اس سے آج میں وائن بان آنے جا رہا ہوں تو دوستو آپ اس کینو کو چاہو تو ایسے بھی سیدھا پلپ قسمیت بھی ڈال سکتے ہو اس کو مسل کر اسے میں نے پچھلی سردی میں وائن بان آئی تھی تو میں نے کینو کا جو گودہ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں ہی ڈالا تھا تو اس بار دوستو میں تھوڑا الگ تاریخہ سے بان آنے جا رہا ہوں تو اس بار دوستو میں مکسی میں جوس نکال کر اس کے جوس سے وائن بان آؤں گا تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم اس کینو کو شیل لیتے ہیں موسیقی تو دوستو جہاں دیکھئے ہم نے یہ کینو کو شیل لیا ہے ابھی دوستو ہم اس کا جوس نکالیں گے تو جہاں دیکھئے ہم اس کا جوس مکسی میں نکالنے جا رہے ہیں تو اگر آپ چاہو تو کسی ڈنڈا کے ساتھ مسل مسل کر بھی اس کا جوس نکال سکتے ہو تو دوستو جہاں دیکھئے ہم نے یہ کینو کا جوس نکال لیا ہے تو دوستو اب یہ ہم اس کو کنٹینر میں ڈال دیتے ہیں جس جار میں ہم نے وائن بان آنا ہے تو دوستو میں ہم ایشا دیکھئے میں گلاس جار ہی جوز کرتا ہوں وائن بان آنے کے لیے تو گلاس جار ہی بیسٹ رہتا ہے تو اس بار دوستو دیکھیں میں پلاسٹک کا جو ہوتا ہے کین جوز کرنے جا رہا ہوں دوستو پلاسٹک میں تھوڑا وائن خراب ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے تو میں زیادہ وائیڈ ہی کرتا ہوں تو دوستو اس بار یہ دیکھئے میں پلاسٹک کا جار میں نے لیا ہے تو دوستو یہ بڑیہ کوالٹی کا پلاسٹک جار ہے آپ چاہو تو یہ بھی جوز کر سکتے ہو یہ آپ کا مرضی ہے تو دوستو ابھی میں اس میں ہی وائن بان آنے گا تو میں اس میں یہ جوز ڈال لیتا ہوں تو دوستو دیکھئے میرے خیال سے دوستو یہ دو لیٹر کے کاریب ہے تو دوستو دیکھئے 1 لیٹر یہ جوز اس میں میں نے ڈال لیا ہوں تو دوستو ابھی میں اس میں شوگر ایڈ کرنے جا رہا ہوں یہ میرے خیال سے دو کیلو کا ہے تو اسے حساب سے دوستو اس میں میں شوگر ڈالوں گا ابھی تو دوستو ابھی میں پہلے شوگر کا تول کر لیتا ہوں تو دوستو یہ دیکھئے 460 گھار آم میں اس میں شوگر ڈالنے جا رہا ہوں تو دوستو میں اس میں تاکریبن 14-15% کے کاریبال کولبان آنا چاہتا ہوں اس لئے دوستو میں تھوڑی شوگر زیادہ ڈال رہا ہوں یہ دو لیٹر گھول ہے تو اس میں یہ دیکھئے میں 460 گھار آم شوگر ڈالنے جا رہا ہوں تو دوستو میں ہمیشہ کی طرح جہاں دیکھئے دیشی خانڈ ہی میں جوز کرنے جا رہا ہوں دوستو یہ دیشی خانڈ بڑیہ رہتا ہے یہ آرویید کو ہوتا ہے اس میں کیمیکل زیادہ نہیں ملے ہوتے اس لئے میں زیادہ جوز کرتا ہوں یہ پنساری سے آسانی سے مل جاتا ہے آپ چاہو تو وہ گھڑ یا گھڑ والا شکر بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی بڑیہ رہتا ہے تو دوستو شوگر کو ڈالنے سے پہلے اس میں تھوڑا آپ اس کو پھول کر دیکھ لیجئے اس میں کئی بار چینٹے وغیرہ مرے ہوتے ہیں تو وہ آپ ان میں سے نکال دیجئے خانڈ میں سے تو دوستو شوگر کو اس کین میں ڈال لیتے ہیں تو ساتھ میں دوستو ہم اس کو گھولتے جائیں گے تو دوستو میں نے شوگر کو کین میں ڈال دیئے ہیں تو دوستو میں اس میں گرم پانی ڈال لیتے ہیں ڈال کر اس کو اچھی طرح گھول دیتا ہوں تو دوستو اس کے گھول کو میں دوسرے کین میں ڈال کر اس کو شوگر کو اچھی طرح گھول دیتا ہوں دوستو جہاں دیکھیں یہ کین کے نیچے شوگر ابھی بھی دیکھیں بیٹھا ہوا ہے جیسی طرح گھولا نہیں ہے تو اس کو میں اچھی طرح گھول دیتا ہوں تھوڑا تھوڑا جوش ڈال کر دوستو اس کو میں گھول ہوں گا تو دوستو جہاں دیکھیں شوگر گھول چکا ہے ابھی ہم اسے جوس کی گریبٹی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ اس کی گریبٹی کا ہے تو دوستو جہاں دیکھیں اس کا گریبٹی زیادہ ہو گیا ہے اس کا گریبٹی 1050 تک چلا گیا ہے تو دوستو میرے خیال سے یہ جو ڈبا ہے جس میں ہم جوسبان آ رہے ہیں یہ 1.5 لیٹر کا ہے میں نے اس سے 2 لیٹر سمجھ لیا تھا تو دوستو جہاں دیکھیں گریبٹی 1050 ہے تو یہ بہت زیادہ گریبٹی ہو گیا ہے تو دوستو ابھی ہم اس میں تھوڑا اور پانی ڈال لیتے ہیں تو دوستو میں اس میں دیکھی اور پانی ڈالنے جا رہا ہوں تو دوستو جہاں گول پورا میں 2 لیٹر تک کر دیوں گا اس میں اور پانی ڈال دیتا ہوں تو دوستو تھوڑا جوس میں دوسرے ڈبا میں ڈال لوں گا تو اسی حساب سے دوستو میں 2 لیٹر اس کو پورا کر دوں گا کیونکہ شوگر زیادہ ڈال چکا ہے گریبٹی اس کا زیادہ ہو چکا ہے تو دوستو اس میں میں دیکھی جہاں پانی ڈال دیئے ہوں تو دوستو تھوڑا جوس میں نے دوسری ڈبا میں نکال دیا ہے تو یہ دیکھئے اس کا دوبارہ ہم گریبٹی چیک کر لیتے ہیں کہ اب اس کا دو لیٹر کے حساب سے گریبٹی کا آتا ہے تو دوستو دیکھئے ابھی اس کا گریبٹی بلکل صحیح آیا ہے اس کا گریبٹی ابھی 1008 آیا ہے یعنی کہ اس میں 14% الکوہل بنے گا بھر ٹھیک ہے اتنا ہی ہم کو چاہیے تھا تو دوستو یہ بڑی گریبٹی ہے ابھی دوستو ابھی ہم اس میں باقی جو انگریڈینٹس ہوئے وہ بھی ڈال لیتے ہیں ابھی ہم اس میں لانگ، الیچی اور یہ سینیما سٹیک دیکھیں یہ سبھی کچھ ہم اس میں ڈال دیں گے موسیقی 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 تو دوستو یہ دیکھئے میں نے جو اس میں ڈال دیئے ہوں دوستو ابھی میں اس میں نہیں ڈالوں گا اس میں ایک دن بعد میں ڈالوں گا جانکہ چوبیسے گھنٹہ بعد دوستو ابھی اس میں میں دیکھے کیمپ ڈین ٹیبلٹس ڈال رہا ہوں دوستو یہ جو کیمپ ڈین ٹیبلٹس ہوتا ہے جوس میں سے جرمز ختم کر دیتا ہے جو وائل جیس وغیرہ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے تو دوستو یہ ایک گولی ون گیلن میں ڈالنا ہوتا ہے تو دوستو یہ دیکھئے میں نے دو لیٹر بان آیا ہے تو اسے حساب سے میں گولی کو پیس کر اس میں تھوڑا سا ڈال لوں گا بلکل جرہ سا ڈالنا ہے تو اس کو میں گولی کو ڈال کر دوستو اس کو میں چوبیس گھنٹے کے لیے ایسے ہی شوڑ دوں گا چوبیس گھنٹہ بعد دوستو اس میں میں اسٹ ڈالوں گا تو دوستو اسٹ اور جس کیمپنین ٹیبلٹ اکٹھا کبھی بھی نہیں ڈالنا ہوتا دوستو یہ جو کیمپنین ٹیبلٹ ہوتا ہے جو فرمان ٹیسن روک دیتا ہے اس لیے اس کو بعد میں اسٹ کو ڈالا جاتا ہے چوبیس گھنٹہ بعد تو دوستو جو کیمپنین ٹیبلٹ option ہوتی ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ مت ڈال لیے گا یہ ضروری نہیں ڈالنا آپ چاہو ڈالنا ہے تو ڈال سکتے ہو تو دوستو ان کو میں ابھی ایسے ہی شوڑ دیتا ہوں چوبیس گھنٹہ بعد میں اسٹ ڈالوں گا تو دوستو جو دیکھیں ہمارے جوس کو پڑے ہوئے دیکھیں چوبیس گھنٹہ ہو چکا ہے تو دوستو جو دیکھیں جب جنگ پھری ہو گیا ہوگا تو دوستو ابھی اس میں میں اسٹ ڈالنے جا رہا ہوں تو دوستو میں ہمیشہ کی طرح ریڈ سٹار کا اسٹ اس میں ڈالوں گا دوستو آپ چاہو تو وہ جو کھلا ریڈ بنانے وڈا سکتے وہ بھی بڑیا رہتا ہے اس میں بھی وائن کا کوالٹی بڑیا آتا ہے تھوڑا بہت کوالٹی کا فرق پڑتا ہے زیادہ نہیں اس میں تھوڑا جرہا سا سمیل بھی ہوتا ہے تو آپ کوئی بھی اسٹ جوز کر سکتے ہو جاہے جب ریڈ بانانے والا جوز کر لیجئے چاہے جو ریڈ سٹار کا کر لیجئے دوستو یہ دیکھیں میرے سٹار کا اب اس میں ڈال لیتا ہوں تو دوستو اس کو ہم پہلے ایکٹیویٹ کر کے اس میں ڈالیں گے تو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے دوستو یہ ہم دو سپون جے دیکھیں شوکر ڈال رہا ہوں اس میں اور دوستو تھوڑا سا اس میں میں کوسا پانی ڈالوں گا اور یہ آدھا سے پونہ چمچے میں اس میں ڈالوں گا تو دوستو جب یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو ہم اس کو اس ڈبا میں ڈال دیں گے موسیقی دوستو جو پونچ ہوتا ہے اس کا دوستو جو والن گیلن کے لیے ہوتا ہے جانے کہ 19-20 لیٹر کے لیے ہوتا ہے تو دوستو جو ہم تھوڑا ڈال لیتے تو باقی جو ہوتا ہے اس کو ربر لگا کر اشے سے لپیٹ کر رکھ دینا ہوتا ہے تو دوستو یہ دیکھیں ہمارا اسٹ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے دوستو سردی ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑا زیادہ ٹیم لگیا اس کو ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے تو دیکھیں ابھی بھی پوری طرح ایکٹیویٹ نہیں ہوا لیکن پھر بھی ہو چکا ہے تو دوستو اس کو ابھی میں جے جار میں ڈال لیتا ہوں تو دوستو اس کو تھوڑا کیرفیلی پکڑنا پڑتا ہے اگر اس کو تھوڑا ڈب جائے تو جو ایئر لوگ کا پانی ہے وہ باہر نکلا آتا ہے تو جا اندر چلا جاتا ہے تو اس کو بہت کیرفیلی ہاتھ لگانا ہوتا ہے اس والا جو پلاسٹک کا جار ہے تو دیکھیں دوستو میں نے جیسی جو گاڑ تاریکہ سے دیکھیں یہ اوپر یہ ایئر لوگ ٹیوب لگا دیے ہوں تو یہ آپ آسانی سے بان آ سکتے ہو اگر آپ بان آنا چاہتے ہو اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کیسے بان آیا ہے تو آپ بات آ دیجئے گا میں آپ کو بان آنا سیکھا دوں گا کو گزرکت نے کہا موسیقی 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 تو دوستو اس بوٹل کے اوپر دیکھیں میں ایر لوگ ٹیوب نہیں لگایا اس کو میں ایسے ہی باناؤں گا دکن جرہ سا ڈیلا کر دوں گا بس اس کو اوپر ایر ٹائی ٹیوب نہیں لگاؤں گا تو دوستو ابھی اس وائن کو دیکھیں میں فرمنٹیشن کے لیے شوڑ دیئے ہوں اس کو دوستو 21 دن کے لیے میں ایسے ہی رکھ دوں گا 21 دن تاک یہ فرمنٹیشن ہوگا سردی ہونے کی وجہ سے زیادہ دن بھی لگ جاتے ہیں تو تو جب یہ ریڈی ہو جائے گا فرمنٹیشن ڈین ہو جائے گا تو دوستو اس کو میں فیلٹر کروں گا اور ڈیکینٹ کروں گا اور دوستو اس کا نیکسٹ پارٹ میں جانے کے سیکڈ پارٹ جلدی ہی اپلوڈ کروں گا جب یہ وائن بند جائے گی تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سے لگا ہوگا ویڈیو دکھنے کے لیے دینے آواز تینکیو دوستو